اسلام علیکم آج بات کریں گے سیریبرل انیمیا یا دماغ میں خون کی کمی کے موضوع پر اسے دماغ کا زوف بھی کہتے ہیں اس مرض کے اندر دماغ میں یا دماغ کے کسی خاص حصے میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اس مرض کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاتا ہوں سب سے پہلی علامت آتی ہے مدہوشی یا سستی واقع ہونا مریض تھوڑا سا بھی کوئی مشکت والا کام کر لے تو اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور اس قدر تھکاوٹ کے مریض غشی کی طرف چلا جاتا ہے اور دماغ کے سارے حصے اس کے بے حصے ہو جاتے ہیں اس مرض کے کچھ اسباب ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں عام خون کی کمی یا پھر کلب کی کمزوری دماغی شریعانوں میں کسی قسم کے سدے وغیرہ کا ہونا جریان خون بواسیر اور جسم کے کسی بھی حصے خاص طور پر دماغ کی طرف رسولی کا ہونا رسولی عام طور پر اکثر مریضوں کو دیکھنے میں آئی ہے ہومیوپیتھک میں اس مرض کا علاج ہوتا ہے اور علاج کی تفصیل میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا ہوں میڈیسنز بتائی جائیں گی آپ کو اور وہ کن علامات پر دی جا سکتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان ہومیوپیتھک کلینک ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے ملتی رہے اس مرض کی سب سے اہم میڈیسن امونیم کارب ہے امونیم کارب میں مریض کو بہت سستی واقع ہوتی ہے اور اس کی بھوک وغیرہ ماری جاتی ہے اس میڈیسن کو مریض کو تقریباً ہر چار گھنٹے کے بعد تین ایکس یا چھے ایکس طاقت میں کچھ تین استعمال کروانا چاہیے اس سے اگلی میڈیسن آتی ہے فیرم مٹیلیکم یہ اس مرض کے لئے بہت یہ میڈیسن اس مرض کے لئے بہت خاص میڈیسن ہے اس کی علامات میں مدہوشی یا غشی شامل ہوتی ہے سخت کمزوری ہوتی ہے اٹھنے پر مریض کو چکر محسوس ہوتے ہیں اور دل کا پھڑ پھڑانا بھی اس کی علامات میں شامل ہے ظاہری طور پر مریض میں بہت خون محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خون کی کمی ہوتی ہے اور مریض بہت سست اور کاحل ہوتا ہے اس میڈیسن کو بھی ہم چھے ایکس طاقت میں صبح دوپیر شام مریض کو استعمال کروائیں اس سے اگلی میڈیسن آتی ہے آرسینکم ایلبم اگر مریض کو ملیریا بخار میں کنین وغیرہ زیادہ استعمال کروانے کی وجہ سے دماغ کی اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کو آرسینکم ایلبم بہت فائدہ دیتی ہے مریض کو مطلی محسوس ہوتی ہے اس کا ہاتھ اور چہرہ وغیرہ پھولا ہوا یا سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے اور مریض کو نکاہت بھی حد درجہ کی ہوتی ہے مریض کو اس میڈیسن کی تین ایکس طاقت ہر چھے گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں اس کے بعد آتی ہے چائنہ میڈیسن چائنہ اس وقت کام دے گی جب رتوبات زندگی جسم سے بہت زیادہ نکل جانے کے بعد مریض کو کمزوری محسوس ہوتی ہو اس میڈیسن کی تین ایکس طاقت مریض کو صبح بہر شام استعمال کروائیں اگلی میڈیسن آتی ہے فاس فورس فاس فورس میڈیسن جو ہوتی ہے اسے ہم اگر مریض کی اندر سیل اور دیکھ کا مادہ کسی بھی وجہ سے سرائیت کر جائے تو فاس فورس پر غور کرنا چاہیے دماغی محنت یا دیگر کسی صدمے کی وجہ سے دماغ کے اندر خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اس مرض میں فاس فورس اچھی میڈیسن ہے اسے ہم تیس طاقت میں مریض کو دن میں ایک دفعہ استعمال کروائیں گے اگلی میڈیسن آتی ہے کلکیریہ فاس کلکیریہ فاس اس مرض میں اس وقت بہت مفید ثابت ہوتی ہے جب کھائی پی ہوئی غزہ جزوے بدن نہ بنتی ہو خون کی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے تو مریض کو ہم چھ ایکس طاقت میں صبح بہر شام استعمال کروائیں گے لگاتار آٹھ سے دس دن استعمال کروانے کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے کرتا ہے ہومیوپیتھک میں علامات کے حساب سے اگر کسی مریض کو بھی کسی بھی مرض میں ہم صحیح سیلیکٹ کر کے میڈیسن دیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کچھ دنوں کے اندر ہی بہت اچھا نکلے گا سیریبرال انیمیا کے مریضوں کو دماغی کام کرنے سے منع کریں اس کو بلکل سادہ غزا دیں قبض نہ ہونے دیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت کارامت ثابت ہوگی امید ہے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ